اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے دو ہزار بارہ کی تاج ہوتیل میں مارپیٹ کے معاملے میں ابھی لیتا سیف علی خان کو عدالت کے پرستاف سے بڑی راحت ملی ہے مارپیٹ کے معاملے میں عدالت نے مجسٹریٹ نے دونوں پکشوں کی بیچ تیسرے پکش کی مدہستہ کی بات کہی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ چونکہ شگایت کرتا دکشن افریقہ میں ہے اور وہ یہاں نہیں آسکتا اس لئے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس سے عدالت میں بات کی جائے گی اس معاملے میں مدہستہ کون کرے یہ دونوں پکش مل کر تیہ کر سکتے ہیں اس پرستاف پر سیف علی خان نے اپنی رضا مندی دے دی ہے اب ستائیس جولائی کو پورے معاملے میں مدہستہ کے لیے دونوں پکشوں کو موجود رہنے کے لیے کہا گیا ہے مطلب یہ ہوا کہ دونوں آپس میں معاملہ سلجھا لیں ویڈیہ ہماری سمفوت داتا ممبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ویڈیہ کیسے ہوگی یہ مدہستہ کیسے ہوگا اس کا فیصلہ کیا اب عدالت اس معاملے سے دور ہو گئی ہے دراصل یہ پورا معاملہ عدالت کے وحی نہیں ہے لیکن پھر حال کیونکہ میڈییشن جو ہے مدہستہ جو ہے وہ ایک جج ملے کر ہیں جو میڈییشن سینٹر یہاں پر ہیں وہ اس کے انچارڈ ہیں وہی کریں گے ستائیس جولائی کو اس پورے مدہستہ کا دراصل سیف ہرہ سمجھ آتے تھے وہ کہتے کہہ رہے تھے عدالت میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جولائی کے دوسرے ہفتے کے بعد وہ مدہستہ کے لئے تیار تھے کیونکہ ان کو اس سے پہلے وہ اپنے کام میں تھوڑے ویسٹ ہیں اسی وجہ سے ستائیس جولائی کو ویسٹ رکھا گیا ہے جیسے ہی میڈیشن میں مان لیجے آگر میڈیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ستائیس تاری کو ہی یہ لوگ جج کو آکے بتا دیں گے کہ مدہستہ ہو گئی لیکن اگر نہیں ہوئی تو جج کے پاس پھر بھی انہیں جانا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ آخر کیا سمسیہ ہوئی اور جج اس کے بعد آخر جو میڈیشن ہے قلعہ کوٹ کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آخر اس معاملے میں کھرنا کیا ہے بہت انعواد ویدیا ویدیا ہماری سمفاد داتا جانکاری دی رہی تھی اب عدالت نے مدہستہ کا فیصلہ کیا ہے سیف علی خان اور دو ہزار بارہ میں تاج ہوتل میں جس این آر آئی سے ان کی مارپیڈ ہوئی تھی مارپیڈ کا جو عروب لگا تھا دونوں کے بیچ مدہستہ ہوگی یعنی کہ ایک تیسرا پکش آئے گا دونوں کی بات سنے گا انہیں صلاح کرنے کا موقع دیا جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ستائیس جولائی کو عدالت کے مدہستہ سینٹر میں سیف علی خان کو ایک بار پھر سے موجود ہونا ہوگا اور وہاں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا موسیقی